محمد رویس کلیم چونکہ جس شخصیت دیبارے میں گل کر رہے ہیں وہ دے لفظان کوئی بھی دائرہ نہیں بن سکتا نہ انہوں نے کوئی آہتہ کر سکتا انہوں نے شان تے فضائل بیان کرنواس سے زندگییں گزر جانتے کٹنے محمد اس دنیا تے تشریف لے آئے ایک روچنی بن کے جہالت دے انیریہ نو اس طرح اپنی اخوت اخلاق پیار کے مربت دے نال دور کیتا کہ جیدی مثال دنیا تے بن گئی دنیا تے جنہیں بھی سکولر نے وہ اور کچھ بھی ساڑا منن نہ منن لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دل و جاننا سارے مندے نے دنیاویں آتھر نے انہوں سب نے شان محمدی جو یہ وہ دا جڑا خاصا قرار دیتا ہے وہ اس وحسن ہے انہوں دا اخلاق انہوں دا رویہ انہوں دا مزاج انہوں دا زندگی گزارن دا طریقہ کار عدل انصاف پیار اخوت محبت یہ سب خاصا ہے جناب سرکار دو عالم دا تے سرکار دو عالم جے بارہ رب الابل دے حوالے نال میں صرف اینا ارز کرنگا کہ اس دنوں سانوں انتہائی محبت اور انتہائی شدہ دینا منانا چاہی دا ہے وہ دی بجائے بھے کہ کائنات دا اوش او بندہ اللہ نے زمین تے پیجیا جی دی مثال کوئی ہور دو جا نہیں او کلے نے جنوں کہنے دنے نا ون اینڈ اونلی محمد اللہ دے بعد اوہی نے جنہ نے ایس زمین دے ہوتے جنہیں ہنی ریسن جنہیں ہنی خرفات انہوں تو خود بھی اسٹناب کیتا اور اپنے گفتگون نہیں منایا لوکن اپنے عمل دنال منایا چونکہ عمل جڑا ہے نا جی اوہی میں سمجھنا کہ انتہائی ضروری ہے اپنے اصاف اپنے طریقہ کار اور اپنے انداز نوں سانوں میں سنتے رسول اللہ دے نال نال لے کے چلنا چاہیے تاکہ ایسی بھی امت محمدی قوانیاں تے کم ات کم ساڑھے اندر بھی وہ مربطان وہ محبطان اور انسانہ دے لئی انہ دے دکھ در دے لئی وہ اخوت ہونی چاہیے جیڑی ذرا تھوڑی جی کٹنا در آ دیئے چونکہ مسلمان ہونا اوڈا مطلبی کہ کسانوں دنیا سے پیجے یہ ایسی لی گئے کہ ایسی ایک دوسرے دی خدمت کریے ایسی انسانیت دے باکارن بلند کریے اپنے کردار دے نال ایسے عمل کریے کہ جلے مثال بن جانے